آپ کو پتا کہ دیکھیں ہم نے کرکٹ کے ورل کپ کے حوالے سے سنا ہے ہم نے ہاکی کے ورل کپ کے حوالے سے سنا ہے ہم نے فوٹبال کے ورل کپ کے حوالے سے سنا ہے لیکن ہم نے فوٹوگرفی کے ورل کپ کے حوالے سے کبھی بھی نے سنا تو آج ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گا اور مہمان بیمار ساتھ موجود ہیں آپ کو بتیں ایسا جو فوٹوگرفی کا ورل کپ ہوا ہے اس میں اس بار پاکستان سے نو فوٹوگرفرز کی تصاویر جو تھی وہ منتخب کی گئی اور اس مقابلے میں کراچی سے تعلق رکھنے والے فرکان لشکر والا کی دو تصویریں شامل ہیں نگر نگر گھومنے والے فرکان لشکر والا گزشتہ آٹھ برس میں کوئی دس ہزار کی جو قریب تصاویر ہیں وہ بنا چکے ہیں جن میں سے بلوچستان کشمیر سمیت بالائی لاکھوں کی ایسی ایسی لوکیشنز بھی شامل ہیں جہاں پر بہت کم لوگ ہیں جو جانے کا سوچتے بھی ہیں اور جاب پاتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر ان کی تصاویر کو کافی ذرا پذیرائی بھی ملی ہے اور ان کی فٹوگرفی کا مقصد پاکستان کے مصبت اور خوبصورت چہروں کو دنیا تک پہنچانا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود تھی ہے ہمارے سٹوڈیو گیس تھے فرکان لشکر والا ان کو ویلکم کہیں گے اسلام علیکم فرکان ویلکم ٹو باہ خبر سویرہ فرکان یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آٹھ سال آپ اس کیل سے وابستہ ہے سٹارٹ آپ نے کیسے دیا کونسی بیلی سی تصویر تھی اس کو دیکھ کے آپ اتنا متاثر ہیں کہ آپ نے سوچا فوٹوگرفی کرنی ہے دیکھیں بیسکلی بنیادی طور پہ جو فوٹوگرفرز یا ٹریولنگ کا شوق ہے وہ اللہ تعالیٰ فطری اعتبار سے انسان کے اندر جو ہے وہ اس کی روح میں ڈالتا ہے یعنی کہ اس کو ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جو اسے کھیچتی ہے تو بچپن سے ہی ٹریولنگ کا اور نیچر سے فطر سے ایک لگاؤ تھا تو ہمیشہ ٹریولنگ اٹریک کرتی تھی پھر جب پہلی مرتبہ میں نورڈن ایریا گیا اور مجھے یاد ہے کہ مظفر آباد کے جب میں نے بالائی علاقوں کو پہاڑوں کو دیکھا تو انہوں نے اتنا زیادہ انسپائر کیا کہ وہ سفر جو آج سے آٹھ سال پہلے شروع کیا تھا وہ اب رکنے کو نہیں ہے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں کریا کریا بستی بستی گھومتا ہوں اور پاکستان کا وہ مذبت پہلو کہ جو پاکستان کی لئے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے فکان کہاں کہاں تک آپ اپی تک ٹرابل کر چکے ہیں میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں تقریباً میں بہت سارے علاقوں کو گھوم چکا ہوں جس میں بلوچستان کے بہت زیادہ پسماندہ علاقے بھی ہیں یا اس طرح کے آف ٹریکس ہیں کہ جہاں پر ایک عام انسان کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے بہت پلاننگ اور ویدر اور تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ نورڈن ایریاس کے اگر بات کریں تو گھلگت بلتستان سے لے کے کشمیر کی دور دراص وادیوں تک جہاں پر ابھی تک لوگوں کو اس وادیوں کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے وارٹر فالز ہیں بہت ساری ایسی جھیلیں ہیں جو کہ ابھی تک پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا تو وہاں جا کے ان کو ایکسپلور کرنا پھر ان تصاویر کو پوری دنیا میں کوشش کرنا کہ وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کا ایک مذبت پہلو اجاگر ہو سکے کون سی ایسی جگہ فرکان آپ کو لگتی ہے جو کہ بڑی انڈر ایٹڈ ہے لوگوں کو اس کا پتا ہی نہیں ہے اور ابھی تک لوگوں تک وہ جگہ پہنچ نہیں سکی بلکل اگر بلوچستان کی میں بات کروں دیکھیں بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے کہ نوردن ایریا تو اپنی جگہ پر بلوچستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر صرف ہماری حکومت اور ہم سب مل کر اس میں ٹوریزم کے پوٹینشل کو واضح طور پر نمائع کر سکیں تو کسی بھی اعتبار سے ایجپٹ اور اریزونا سے وہ علاقہ کم نہیں تو بلوچستان میں ہی مولا چٹوک وارٹر فال اسی طرح سے اور ہمارے چاگی کے علاقے جو چاگی کا علاقہ ہے وہاں بہت سارے ایسے ماؤنٹین ہیں اور ایسا ہیریٹیج وہاں بلوچستان میں موجود ہے ایسے لینڈسکیپ موجود ہیں کہ اگر انہیں واضح طور پر اگر ہم ایکسپلور کر کے مارکیٹ کریں تو اتنا پوٹینشل ہے ٹوریزم کے لیے کہ اس سے ہم بہت اچھا جو ہے وہ یہ تو فرکان میں شو کے بعد آپ سے لسٹ پر بنواوں گے اس میں پوچھوں کہ کون کون سی اسی جگہ جناب جو کہ پاکستان میں ہمیں ابھی جن کو ڈسکور کرنا ضروری ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو ورلڈ کپ ابھی ہوئے فوٹوگرپی کے اس میں آپ کی کون سی اسی دو تصویر ہے جو کہ سیلیکٹوی تھی میں چاہوں گے پھر ناظرین کے لیے وہ تصویر بھی چلائیں تاکہ بعد میں ہم اس کا بیک روڈ بھی آپ سے پوچھ سکیں جی اچھا ایک تو I believe یہ کلاش کی پکچر ہے آپ کی جی بالکل کلاش کی پکچر ہے this is one beautiful picture اچھا آپ کی دونوں کی دونوں جو پکچر ستیں وہ کلاش سے ہی تھی نہیں یہ کشمیر کی نیلم ویلی کی ہے یہ جو بچی کا پورٹریٹ ہے اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ کلاش کی ہے اوکے اور یہ جو بچی کی پکچر تھی یہ کشمیر سے تھی بالکل نیلم ویلی کشمیر کی ہے اچھا بڑا جس طریقے سے بچی کیا میرے کی آنکھیں بھی دیکھتے ہیں they are not very camera friendly people تو کس طریقے سے آپ نے انگیج کیا دیکھیں photography کے اندر ایک سب سے بڑی جو skill ہوتی ہے کہ آپ کی جو تصفیر ہوتی وہ storytelling ہونا بہت ضروری ہے اور جب آپ contest اور international award کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں تو سب سے ضروری element ہی ہے کہ آپ کی تصفیر خود بتائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے explain نہ کرنا پڑے آپ کو تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ بچی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تو دیکھیں portraiture photography کے اندر especially جب ہم natural ان کے feelings کو explore کرنا چاہتے ہیں capture کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا تاکہ جو ان کے natural expression ہے جو ان کے چہروں پہ ایک درد ہے ایک خوشی ہے ایک hope ہے وہ واضح طور پہ جو ہے ہم اس کو capture کر سکیں تو میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب میں اس طرح کے culture میں یا اس طرح کی valleys میں جاتا ہوں portraiture cover کرنے کے لئے تو وہ جو ان کے natural expression ہے وہ جو مستی میں ہے اپنی خوشیوں میں ہے اپنے ایک امید اور hope کے اندر ہیں اسی کو اسی طرح سے explore کر لینا exactly اب وہ زمانہ چلا گرہ you have to pose for a camera اب یہی فن ہے کہ آپ emotions کو کتنے اچھے طریقے سے strongly جو اس کو capture کرتے ہیں اچھا مجھے فرقان یہ بتائیں اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے photography ہی پڑی تھی یا آپ کسی اور پیل سے اپنے اگزم چلانگ لگا کے photography میں آگئے بائے پروفیشنل میں پچھلے آٹھ سالوں سے technical and vocational training sector سے وابستہ ہوں اور پاکستان کے سب سے بڑے vocational institute میں من industrial and technical institute میں as a project manager میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں nature photography traveling nature کے بارے میں لکھنا اپنی تصاویر کے ذریعے پاکستان اور پاکستان میں tourism کے potential کو نمائع کرنا this is my passion in my life یہ تو آپ کو پتا نا کہ پورا کے پورا institutes ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے تھے جو کہ آپ اکیلے جو ہے اپنے بردود پر بھی کام کریں اچھا مجھے بتائیں کہ جس کامپنیشن میں آپ نے حصہ لیا تھا جو photography کا ورلڈ کپ ہوتا کتنے ممالک سے لوگوں نے اس پر شرکت دی تھی دیکھیں یہ بہت خوشی کی بات ہے اور مجھے ایر وائر نیٹ ورک سے بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ جس طرح سے تمام اسپورٹس کے اندر ورلڈ کپ ہوتے ہیں photography کے اندر بھی انٹرنیشنلی جو فیڈریشنز ہیں photographers کی انہوں نے یہ ورلڈ کپ کا جو ہے دوہزار تیرہ سے جو ہے وہ ایک initiative لیا ہے تو تقریباً اور امید ہے کہ اللہ پاک اس میں کامیابی دے اور تاکہ ہم پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں الہی آمین thank you so much فرکانہ ہمارے شو میں آر I'm sure کہ آپ آگے بھی ایسی pictures رہیں وہ capture کرتے رہیں گے جو کہ پاکستان کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں بہت شکریہ ہمارے شو میں آئے اب ایک چھوٹی سی break لینے جا رہے ہیں break کے بعد واپس آتے ہمارے ساتھ رہے گے